بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمپل فٹنس آپ سب کو ویلکم کہتا آج کی اس ویڈیو میں ان فیمل سے بات کرنا جن کا ویٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے اور وہ ویٹ کم کرنے کی بہت کوشش کر چکی ہیں اور اب وہ ڈیس آٹھ ہو کے بیٹھ چکی ہیں تو جو بھی میری بہنیں اور چاہتی ہیں کہ ہم وزن کم کریں اور وہ ساری کوششیں کر چکی ہیں سب کھانا چھوڑ کے دیکھ چکی ہیں پھر بھی جو ہے ان کا وزن کم نہیں ہو رہا تو آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ اپنے ذہن میں یہ چند ٹپس میری رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ان ٹپس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اس پہ آپ ورکنگ کریں اور اپنا آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں ایک سال کا وقت دیں اپنا آپ کو ٹھیک ہے کنسسٹنسی کے ساتھ اس چیز کو فالو کر لیں آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ایک سال کے بعد ایک اچھے لیول پر کھڑی بھی ہوں گی ٹھیک ہے اب نوٹ کرنا سٹارٹ کر دیں پہلی چیز سب سے پہلی چیز جو ہماری خواتین کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ جب بھی ان کے ذہن میں ویٹ لوس کی باری آت ملکہ کسی کے بھی ذہن میں ویٹ لوس کیا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے بس اب کھانا چھوڑ دو سب کو چھوڑ دو تو ویٹ لوس ہو جائے گا تو میں آپ کی اطلاع کے لئے یہ ارز کر دوں کہ جو بھی شخص اقتم سے کھانا چھوڑتا ہے تو وہ اپنا موٹاپا یعنی کہ فیٹس نہیں کم کرتا وہ ساتھ ساتھ مسل ماس بھی گرا دیتا ہے اور جب آپ کی باڈی سے مسل ماس کم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا میٹابولزم ہے یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کا میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے تو وہ جو بھی کھاتے ہیں وہ موٹے نہیں ہوتے اور جن کا میٹابولزم سلو جاتا ہے وہ تھوڑا سا بھی زیادہ کھاتے تو وہ پھولنا شروع جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پانی بھی پیتے تو میں لگ جاتے ہو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا میٹابولزم بہت سلو ہو گیا اور میٹابولزم سلو ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کریس ڈائٹنگ کرتے ہیں اپنا مسل ماس لوس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا میٹابولزم سلو گئی تھوڑا سی بات کرتے ہیں میٹابلزم پہ پھر اس پہ دوبارہ سے آئیں گے میٹابلزم یعنی کہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ٹیلی فنکشن کرنے کی ہارٹ بیٹ کرنے کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈائجیسٹس سسن پروپرلی پرفارم ہو ٹھیک ہے آنکھیں کھلے بند ہو آپ کا لنگز کام کریں لیور کام کریں انٹسٹائنز کام کریں سب کچھ کام کریں اس کے لئے انرجی ریکوائرڈ ہے یعنی کہ ایک شخص جس کا ایک نورمل فنکشن وہ ایکسسائز نہیں کرتا وہ کچھ واکنگ نہیں کرتا لیکن اگر وہ صرف لیٹا رہتا ہے لیکن اگر وہ اپنا کھانا پینا کرتا ہے تو ایک بیسک کیلوری انٹیک اس کی ریکوائرڈ ہے یعنی کہ ایک بندے کو دو سو کیلوری ریکوائرڈ ہیں چاہے وہ سو رہا ہو چاہے وہ کھڑا رہا ہو چاہے وہ جا گرہا ہو بھاگ رہا ہو نورمل کچھ بھی نہ کر رہا ہو لیکن اسے دو سو کیلوریز پر دے ریکوائرڈ ہیں جو کس سے چاہیا کر وہ یہ نہیں ملیں گی تو اس کا سسٹم پرفارم کرنا چھوڑ دے گا ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی دو سو ہو جاتی ہے اب کچھ لوگوں کی چھے سو ہوتی ہے اب ہوتا ہے یہ کہ فرس کریں جس کی کیلوریز چھے سو میں باڈی کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے یعنی کہ چھے سو میں کام کرتی اس سے کم میں کام نہیں کرتی تو آٹومیٹکل اس کی بھوک زیادہ لگے گی اور وہ کھائے گا زیادہ لیکن چھے سو کیلوریز اس کی برن ہو جائیں گی باقی ریمیننگ جو ہے اس کی باڈی میں مسل گروگ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا لیکن جس شخص کی دو سو کیلوریز کی ریکوائرمنٹ ہے بیسک نیڈز پوری کرنے کی باڈی کی فنکشن کرنے کی تو وہ جب دو سو سو پر کھائے گا تو یعنی کہ لیٹس سپوس دونوں نے ہزار کیلوری انٹیک کی جس کی ریکوائرمنٹ چھے سو ہوتی ہے ایک کی ریکوائرمنٹ دو سو ہوتی ہے جب ہزار کیلوری انٹیک کریں گے تو چھے سو والے کے چھے سو کیلوریز ایسی بن ہو گئی لیکن جو دو سو والا تھا اس کی دو سو کیلوریز بن ہوئی اور باقی آٹھ سو کیلوریز اس کا سرپلس ہو گیا اب وہ اس میں ماس بھی بنے گا فیٹ بھی بنے گا لیکن جو چھے سو والا تھا اس کی چھے سو بند ہوئی فور ہنڈیٹ ریمیننگ کیلوریز اس میں ٹو ہنڈیٹ فیٹس بن گیا ٹو ہنڈیٹ کے مسلماس بن گیا تو آپ دیکھیں گے ان دے اینڈ آف دا منت یا ایئر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چھے سو کیلوریز یعنی جس کا میٹیبلیزم فاس تھا اس کی اینڈ آف دا ایئر جو ہے فیٹ لوس زیادہ ہوا ہو گا مسلماس زیادہ بڑا ہو گا یہ موٹا نہیں ہو گا جس کا میٹیبلیزم سلو تھا یعنی کہ دو سو کیلوریز ان کی ڈیلی ریکوائیٹ تھی وہ اینڈ آف دا ایئر وہ موٹے ہو چکے ہوں گے کیوں کیونکہ انہیں تھوڑا سا زیادہ کھایا تو ان کی کیلوریز سرپلس ہو گئی کیونکہ فیٹ بھی بنی اور ساست مسل بھی بنی تو اب یہ سمجھ میں آگیا میٹیبلیزم کا یہ کام ہے تو یعنی کہ جس کا میٹیبلیزم فاسٹ ہوگا وہ موٹا کم ہوگا جس کا میٹیبلیزم سلو ہوگا وہ تھوڑا سا بھی کھائے گا تو موٹا جائے گا یہ ہو گیا میٹیبلیزم اب یہ میٹیبلیزم خراب کس طرح ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں جب بھی سب سے مین چیز جب آپ کریس ڈائیڈ کرتے ہیں کریس ڈائیڈ سے مراد کیا ہے سب کچھ کھانا چھوڑ دیا پورے دن میں سے وہ ایک میل لے رہے تھوڑا سا بس یار نہیں بس میں کھانا پینا چھوڑا ہوں بھائی اس سے کیا آپ کمزور الگ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا میٹیبلیزم کو اتنا نیچے باڈی کیونکہ ظاہر ہے یہ سب چیزوں نے پرفارم کرنا ہے بھائی تو یہ کیا کریں گے اپنا لیویل نیچے کرتے 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 ٹو ہنڈیڈ کیلوریز پر ڈے پر آ جائیں گے اور پھر ظاہر ہے کہ آپ ساری زندگی تو بھوکے نہیں رہ سکتے آپ کبھی نہ کبھی تو ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے پھر دوبارہ کھانا سٹارٹ کرتے تھے کیونکہ دارے کنسسنسی نہیں ہوتی پھر جب آپ کھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو میٹیبلیزم ٹو ہنڈیڈ تک آپ لے آئے تھے اس کے بعد جتنی بھی کیلوریز آپ انٹیک کر رہے ہیں وہ سب آپ کا فیٹس میں بن رہی ہے اگر آپ ایسا کر چکے اور آپ کا میٹیبلیزم سلو تو آپ کو ڈیسارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں but it takes time وقت دے ہیں اپنا آپ کو سب سے پہلے چیز کھانا کھانا سٹارٹ کر دیں بھلے آپ موٹے کوئی ٹینشن نہ لیں ایک پروسس ہوئے جب آپ باڈی بلڈرز کی بات کریں تو باڈی بلڈرز جو کیا کرتے ہیں اگر انہیں ماس گین کرنا ہوتا ہے تو پہلے کھاتے ہیں دبا کے سائز گین کرتے ہیں اٹھارہ ہے بیس انچ کا بائسپ کر لیا جس میں فیٹ بھی ہے مسل بھی ہے پھر اس کو وہ کاٹتے ہیں اور جب کاٹتے ہیں تو وہ سولہ سترہ پہ آکے رکھ جائے تین انچ ان کا فیٹ وغیرہ کم ہوتا ہے مسل بھی گرتا ہے پھر تین انچ کم ہونے کا سترہ انچ کے باعث پیور مسل ماس پہ آجائے پروسس ہوتا ہے آپ گین کرتے then you lose ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کا یہ پروسس خراب ہو چکے تو ہم اس پروسس کو ریورس کریں گے but اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی باڈی نے جیسے پہلے آپ نے کھانا کم دینا سٹارٹ کیا تو باڈی نے میٹیبلزم سلو کرنا سٹارٹ کر دیا اب آپ جس طرح سے کھانا دوبارہ سے وقت پہ دینا شروع کریں گے کچھ ٹائم تک تو باڈی ماس اس کو فیٹس کو سرپلس کر رہے گی کرے گی کرے گی لیکن پھر باڈی اس چیز کو ریلائز کر گے نہیں یار یہ جو ہے اب مجھے وقت پہ کھانا مل رہا ہے تو وہ پھر کیا کرے گی کہ آپ کا میٹیبلزم دوبارہ سے بڑھانا سٹارٹ کر دے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف آپ نے کھانا نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے رات کی نیند اچھی کرنا ہے رات کی نیند آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کالٹی سلیپ چھ گھنٹے کی بہت ہے آٹھ گھنٹے سونا پوسیبل نہیں ہے صحیح جو لوگ جو خواتین شادی شدر جاتی ہیں ان کے بچوں تو ان کا آٹھ گھنٹے سونا بہت مشکل ہے پانچ سے چھ گھنٹے اگر آپ نے کالٹی سلیپ لے لی تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے بیچ میں کبھی سونا ایک اور موقع مل جاتا ہے گوڈ ہے نہیں ملے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے فرس سنگ کھانا سٹارٹ کریں سیکنڈ ٹھنگ نیند اچھی کریں تھرڈ ٹھنگ ایکسسائز سٹارٹ کریں آپ لوگ کے لئے سب سے بیسٹ ایکسسائز کیا ہے کارڈیو ورسکلور ایکسسائز سیمپل سی برسک واک سائیکلنگ اسکیپنگ روپ کر سکتی گوڈ ہے نہیں کر سکتی تو آپ واکنگ پر سٹک رہے ہیں اس کے لئے آپ وال پوش اپس کر سکتی ہیں بہت ساری ویڈیوز میں پہلے منشن کر چکا ہوں سیمپل آپ ایک ایسا روٹین ایسی ورکاوٹ روٹین کو سٹارٹ کریں جو کہ آپ کے لئے کرنا آسان ہوتا ہے جس کے بچے ہیں تو بولے میرے بچے میں کیا کر اور یہ کہ آپ کی ایکسسائز بھی ہو جائے گی اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو آپ کے بارے بیگ کیری کرنا ہے بچوں کو بیگ میں دال کے کیری کرنا ہے تو آپ اس کو اس میں دال کے واک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اسے دو بار فائدہ ہوں گے ایک تو بچہ بھی خوش رہے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کو ویٹ کے ساتھ واکنگ کریں گے تو اس کا اچھا ایمپیکٹ آئے گا آپ کی بوڈی پر ٹھیک ہے تین چیزے ہو گئی ٹھیک ہے فرس ٹھنگ کھانا سٹارٹ سیکنڈ ٹھنگ کھولیٹی سلیپ تھرڈ ٹھنگ یہ ہو گئی کہ بھائی آپ نے جو ہے ورک آؤٹ سٹارٹ کرنا ہے لیکن ایسا ورک آؤٹ جو آپ کنٹین کر سکے ساری زندگی کرنا ہے مطلب یہ نہیں سوچے کہ تین مہینے کرلوں چھ مہینے کرلوں نا 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 آپ کو ساری زندگی کرنا ہے تو اس طرح کا ورک آؤٹ آپ سٹارٹ کرے آدھے گھنٹے کرے خواتین ایکسرسائز سٹارٹ کرتی ہے ان کو مردوں کے بنسبت جلدی ریزلٹس آتے ہیں تو آپ لوگ کے لئے موٹیویشن کی بات ہے پلس پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ جلدی ریزلٹس آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس چیز سے سٹارٹ کرنا ہے تین پوائنٹس بہت مہین کریش ڈائٹنگ ختم کر دیں اب دوبارہ سے کھانا سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے سونا اچھا سونا تھرڈ ٹھنگ ایک ورکاوٹ جو کہ آپ ساری زندگی لے کے چل سکیں اب تھوڑا سا بات کرتا ہے ڈائٹ کے اوپر دیکھیں ڈائٹ میں چامل نہیں کھائیں چامل نہیں کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ چامل پھولاتا چامل پھولاتا نہیں ہے بیسکلی پڑتا ہے جگہ زیادہ لیتا ہے اور اس میں کیلوریز اتنی سی لیتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے ایک پیٹ میں اتنا کھانا آ سکتا تھا تو آپ نے اتنے چامل دال دی اور اس میں سے اتنی سی کیلوریز نکلی لیتا ہے یعنی کہ اس کے آپ اپوزیٹ بھی کر سکتا ہے آپ اتنی سی چیز دال کے جو کہ آپ کے پیٹ پر لوڈ بھی نہیں پڑتا اور آپ کو وہ اتنی کیلوریز دیتا ہے تو بیسکلی آپ لوگ اپنا فوڈ سیلیکشن اچھا کریں کیلوری ڈینس فوڈ کھائیں ٹھیک ہے اور کوشش کریں اپنی اس میں نہ تھوڑا سا ریسرچ کریں انٹرنیٹ پر ٹھیک ہے کہ فیٹس کس کس میں ہیں ٹھیک ہے کاربو ہائیڈرٹس کس کس میں ہیں پروٹین کس کس میں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ریشو بنانا ہے ایک اندازے سے بہت کیلوریشن نہیں کرنی کانداز سے ریشو بنانا ہے کہ میرے 50% کاربو ہائیڈرٹس ہوں گے ٹھیک ہے 30% میرا پروٹین ہوگا اور 20% میرے فیٹ ہوں گے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے چلیں گے تو آپ جب بھی کھانا کھانے جائیں گے تو آپ فوڈ سیلیکشن کرنا ہے پہلے سوچیں گے یہ کاربو ہائیڈرٹس میں نے اتنے لے لیا یہ میں نے پروٹین لے لیا اور یہ میں نے فیٹس لے لیا آپ اس طرح سے کھانے کو لے کے چلنے ٹھیک ہے آپ سٹارٹ کریں اس چیز کو انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا اس کے اوپر اس میں آپ لوگ کو انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا کہ اب نیکس ٹیپ کے نیکس ابھی تو یہ بالکل ان کے لیے جو اس بلکل حمد ہار کے بیٹھ چکی ہیں کہ یار اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ان کے لیے بہت بیسٹ موقع ہے کہ اس چیز کو سٹارٹ کریں میرے کہنے پہلے آپ اپنے آپ کو ایک سال کا ٹائم دیں کہ ایک سال تک مجھے یہی روٹین لے کے چلنا ہے چاہے آندھی ہے چاہے توفان ہے بس مجھے کرنا ہے کیونکہ آدھے گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور لیٹس سپوز ایک دو دن اگر نہیں بھی ہو سکی مہینے میں یا دو مہینے میں ایک دو دن نہیں کر سکی آپ تو کوئی طرح نہیں جس طرح میں ایک دن ایکسرسائز کرنا سے پتلے نہیں ہو جاتے اسی طرح ہمیں ایک دن ایکسرسائز چھوڑ دیں گے تو موٹی بھی نہیں دیں گے کوئی مسئلہ یہ بات نہیں ہے ان پوائنٹس کو بس میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ان چار پوائنٹس کو لے کے آپ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس لائف میں اس کے بعد آپ دیکھیں گی آپ پتلی بھی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی آپ ہیلڈی بھی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اور آپ اپنی ایکٹیوٹی میں اور اپنے موڈ میں بہت فرق دیکھیں گے کہ نہیں یار میرے موڈ میں بہت فرق ہے اگر میں چلچڑی ہوں تو وہ بھی ختم ہو گیا آپ ان چیزوں کو کریں انشاءاللہ آپ دعا دیں گے میری اس ویڈیو کو لائک کریں ہر اس خواتین کے ساتھ شیئر کریں جو کہ ویٹ لوس ہونے چھوٹی سی بات کروں گا پھر رینڈ کروں گا ویڈیو وہ یہ کہ بھائی پانچ منٹ کی ایکسسائز آپ کی باڈی ویٹ کم کر دے ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے سب یہ بہکو بنا رہے ہیں کہ آپ پانچ بس یہ بیلٹ پہن لوں اور تمہارا پیٹ پتلا ہو جائے اور آپ یہ کر لو پیٹ پتلا ہو جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو چیز پانچ سے چھ سال میں آپ پہنچی ہیں تو وہ آپ پانچ سے چھ دن کے اندر اور اس تک دوبارہ ریوٹس نہیں کر سکتی پانچ سے چھ سال میں اگر آپ نے ویٹ گین کی ہے تو کم از کم ایک سے دو سال اپنا آپ کو ٹائم دیں انشاءاللہ آپ اس سے اچھی جگہ پہ آ جائیں گی اور بہت اچھا فیل کریں ٹھیک ہے ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں لوگ کے ساتھ ہر خواتین کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں گے اسلام علیکم